بھوکے رکر راشپتہ مہاتمہ گاندھی نے انگریزوں کے پاؤں کھار دی اور انہی کے نقشے قدم پر چلی مانوادی کار کاری کرتا ہے ایروم شرمیلا پچھلے سولہ سالوں سے افسپا کے خلاف انشن کر رہی روم نے اب انشن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود ایروم کی لڑائی جاری رہے گی آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ ایروم چانو شرمیلا یہ وہ نام ہے جو کافی وقت سے مڑیپور میں افسپا قانون ہٹانے کی لڑائی لڑ رہا ہے یہ وہ آئیرن لیڈی ہے جو افسپا سے مڑیپور کی آزادی کے لیے سولہ سالوں سے بھوک ارتال پر ہے ایروم وہ شکسیت ہے جس نے انشن کی شکتی کو ہتیار بنا کر افسپا قانون کے خلاف ایک دشک سے بھی لمبی لڑائی لڑی لیکن اب سولہ سال بعد ایروم نے انشن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگلے مہینے کی نو تاریخ کو ایروم انشن سمات کریں گی لیکن اپنی لڑائی جاری رکھنے کے لیے اب ایروم راجنیتی میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے خبر ہے کہ ایروم مڑیپور میں اگلے سال ہونے والے ویدھان سبھا چناو میں اپنی قسمت آزمائیں گی اتنا ہی نہیں 44 سال کی ایروم شرمیلا شادی بھی رچانا چاہتی ہے آپ کو بتا دیں کہ مڑیپور میں ورش 1958 سے آسپا لاغو ہے جس کے تحت سشستر بلو کو وشیش آدھیکار دیے گئے ہیں اس قانون کے تحت سینہ کو کسی بھی ویقتی کو بینا کوئی وارنٹ کے تلاشی یا گرفتار کرنے کا وشیش آدھیکار ہے یہ دیوہ ویقتی گرفتاری کا ویروت کرتا ہے تو اسے جبرن گرفتار کرنے کا پورا ادھیکار سینہ کے جوانوں کو پرابت ہے سینہ کے جوانوں کو کانون توڑنے والے ویقتی پر فائرنگ کا بھی پورا ادھیکار ہے اگر اس دوران اس ویقتی کی موت بھی ہو جاتی ہے تو اس کی جواب دے ہی فائرنگ کرنے یا آدیش دینے والے ادھیکاری پر نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اس کانون کا شروع سے ہی ویروت ہو رہا ہے ایروم شرمیلہ نے بھی اس کانون کے خلاف دو نومبر دو ہزار سے اپنی بھو کرتال کی شروعات کی تھی دراصل ایروم نے یہ قدم اسم رائیفلز جوانوں کے انکاؤنٹر میں دس لوگوں کی موت کے خلاف اٹھایا تھا لیکن انشن کے تیسرے دن ہی سرکار نے ایروم کو گرفتار کر لیا اس وقت ایروم کی عمر اٹھائی سال تھی کچھ لوگوں کو لگا کہ یہ قدم ایک یوہ نے بھاوکتہ میں اٹھایا ہے لیکن سمیے کے ساتھ ساتھ ایروم شرمیلہ کے اس سنکھرش کی سچائی لوگوں کے سامنے آتی گئی اور آج وہے چاوالیس سال کی ہو چکی ہے انشن کے دوران انہیں کئی بار اریسٹ بھی کیا گیا اور زبردستی نیزل چیوب کے ذریعے کھانا بھی کھلایا گیا لیکن انہوں نے اپنی زد نہیں چھوڑی اپنے سنکھرش کے دوران ان پر آتما ہتیا کی کوشش کے آروب بھی لگے جس کے لیے ایروم تیرہ سال تک مڑیپور کے ایک اسپتال میں نیائے خیراست میں رہی لیکن بات میں مڑیپور کی ایک عدالت نے ایروم شرمیلہ کو نیائے خیراست سے ریہا کرنے کا عدیش دیا ایروم شرمیلہ اب نئی پاری کی شروعات کرنے والی ہیں اور اسی کے تحت انہوں نے راجنیتی کے سہارے اپنی جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے دیکھری دی بی لائی